ٹیئر گیس شیلنگ کی عورت سے بچے تھے سمجھا کہ یہ ڈر جائیں گے کہا جی یہ تو ممی ڈیڈی ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کریں گے تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے وہ بھی نہ ہوا پھر لوگ نکلا ہے ہر جلسے میں جس طرح آ جا پائیں چھے مینے سے میں جلسے کر رہا ہوں اور ایک سے ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور قوم نکل رہی ہے ایسے پیدار قوم سمجھ گئی شعور ہے قوم میں پھر انہوں نے الیکشن کروایا سترہ جولائے کو پاکستان پنجاب میں بیس بائی الیکشن ہوئے الیکشن کمیشن اپنے ساتھ ان کے ساتھ ایک دار الیکشن کمیشن نے مل کے پوری کوشش کی ان کو جتانے کی سب کے باوجود ہار گئے الیکشن ہار گئے اس کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں اب ان کی کوشش ہے کسی طرح امران خان کو میچ سے ڈسکولیفائی کیا جائے گی کھیلے ہی نہ اس کو کسی طرح نہ ہیل کیا جائے اس کو پر کیسز کرو ہر قسم کے میرے اوپر کیسز کیے تو ہی نے مذہب کا کیس کر دیا مدینہ کے اندر یہ شباز شریف اور اس کے وزیر گئے ستائیسویں رمضان تھی ہم یہاں شبے دعا کر رہے تھے تو پتہ چلا ہے ان کو وہاں چور چور کی آوازیں لگیں مدینہ میں مدینہ میں آوازیں لگتی ہیں میرے اوپر توہین مذہب کر دیا جاتا ہے ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے اس کے بعد ہر موقع ڈھوڑا جاتا ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کوئی ایسی چیز کہے کیس کر دو مجھے یہی نہیں پتہ کتنی بیس ایف آئی آر تو ہو چکی ہے انہوں نے پھر کیا کیا ہوں میرے اوپر دہشت کر دی کا ایف آئی آر کاٹ دی مجھے پکڑنے آ رہے تھے جیل میں ڈالنے آ رہے تھے اور میں آپ سب کو بتاؤں میں تیار بیٹھا تھا بیگ اپنا میں نے بیگ کیا ہوا تھا جیل کے لیے میں تیار تھا میں تو آپ کو کہہ بیٹھا ہوں کہ جیل تو میرے لیے بڑی چھوٹی چیز ہے میں ان چوروں کے خلاف اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اب میرے اوپر انہوں نے دہشت کر دی کا پرچا کر دیا وہ کیا تھا میرا جو چیف آف سٹاف تھا شباز گل اس کو انہوں نے اخواہ کیا دو دن انہوں نے اس کو اوپر تشدد کیا اس کے بعد اس کے بعد پولیس ٹیشن آیا عدالت کے سامنے اس کے بعد پولیس ٹیشن آیا